بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بہت شکر بزاروں آپ سب کی کہ آپ اپنا وقت میری ویڈیو دیکھنے کے لیے نکالتے ہیں بہت شکریہ آپ سب کا آج ہم چکن زنگر پراتھا رول بنائیں گے کیف سی سٹائل کا بہت مزے کا بناتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی ہاف کپ میں نے بٹر ملک لیا ہے ہاف ٹی سپون کشمیری لائل مرچ ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون اس میں میں نے انین پاورڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون اس کے اندر سالٹ لیا ہے اور ان سب کو ہم مکس کر لیں گے اچھے سے اور یہ دیکھیں میں نے 200 برام جو ہے چکن کو سٹرپس میں کٹ کے رکھائے اور اس کو ہم اس میں میرینیٹ کر کے تقریباً ہاف انار کے لیے گرس دیں گے آپ چاہیں تو بنا کے فریج میں رکھ سکتے ہیں دو تین گھنٹے کے لیے بہت اچھا پھر اس میں میرینیٹ ہو جاتا ہے اچھے دیر میں ہم اپنا پراٹھے کا آنٹا گون لیں گے میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے اس میں ہاف ٹی سپون اس میں نمک ڈالا ہے اور ون ٹی سپون اس کے اندر میں نے آئل ایڈ کیا ہے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ہم گون دیں گے آنٹے کو پراٹھے کے لیے ہم بنا رہے گے نہ بہت سخت ہوگا اور نہ نرم ہوگا نارمل ڈو بنائیں گے اچھے اس کو خون کے اور رکھ دیں گے ہم اگر آپ کو میری رسیبی پسند ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کیجئے گا مجھے اور میری چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی آپ کو اپ ڈیٹس مل سکیں اچھے اس کو خون کے اور ہم اس کو رکھ دیں گے دیکھیں دو ہماری تیار ہو چکے پراٹھے کی اب اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے دوس منٹ کے لیے تو دو کپ میدہ کی بیلی ہے اس میں نمک ڈالا ہے ہے نے سا ریٹRo Burger ڈالا ہے grazing ڈالہٹھ دی جید پر ڈالا ہے کشمیری پیچ ریٹالی ڈالی ہافٹی سپور ڈالی ہے ہافٹی سپور ڈالی ہے ہافٹی سپور ڈالیا办 اس میں آنین پر ڈالا ہے اور ہافٹی سپور جب میں ارگانو ڈالا ہے اور اس ساری چیزیں ہم اس کو مکس کرہی کریں اور یہ میں دکھنائیں اس کو مکس کر نہیں کریں گے اگر آپ کو اس میں کوئی سمجھ میں نہ آئے تو ریسپلی ڈسکرپشن باکس میں دی ہوئی ہے آپ وہاں سے فالو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے آرہا ہے مینی نیٹ کیا ہو چی کن اب اس میں میں ڈرائی بیٹر میں ڈالوں گی سارے پیسز نکال کے اس کے اندر بہت آسان ہوتی ہے اور بہت مزی کی بھنتی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا میری چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں دیکھیں ساری چکن میں نے نکال لیے اور اس کو اب ہم اس میں کوٹ کر لیں گے اچھے سے ابھی میں اس طرح سے اس کو مکس کریں گا پھر ہم اس کو خاص سے بہت اچھے سے اس طرح پیس کر کر کے کوٹ کریں گے تاکہ اس میں کرنچ جیسا وہ بن جائے دیکھیں اچھے سے آپ اس کو ہاتھ سے دبا دبا کے اس طرح دیکھیں اچھے سے پریس کریں گے اتنی ہی اچھا آپ کا کرنچ بنے گا اس کے اندر ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے اور اس کے اندر ہم ایک ایک پیس ڈال کے سیپریٹ کر کے ڈالیے گا ایک ایک پیس آپ تاکہ چپکیں نہیں اور اس کو میں میڈیم فلیم پہ تل رہی ہوں تاکہ اندر تک چکن گل جائے اور تل بھی جائے اچھے سے زیادہ ہائی فلیم پہ کریں گے تو اوپر سے ڈارپ کلر ہو جائے گا اندر سے چکن کچھ رہتی ہے جتنا بھی اس میں ٹرائز کا پیٹر ہے اس کو مچے سے چھاڑ لیں گے تاکہ آپ کا آئل خراب نہ ہو بچوں کا بڑا فیوریٹ ہوتا ہے اس کو آپ سنیکس میں رکھیں سٹارٹرز کی طور پیوز کریں اور بچوں کو لنچ میں دیں بہت مزی کے لگتے ہیں یہ دیکھیں گولڈن براؤن کلر ہو جائے گا تو ہم اس کو نکال لیں گے اچھے سے چکن بہت باریک کٹی ہوئی ہے سٹرپس میں اس لئے جلدی ہو جائے گی بہت زیادہ اس کو کوپنی کرنا پڑے گا یہ دیکھیں ہماری چکن گولڈن براؤن ہو گئی ہے اور اس کو ہم نکال لیں گے اس کو آپ ضرور پرائے کیجئے گا میری ریسپی کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں یہ دیکھیں اب ہم اس پر پرائے بنا لیتے ہیں میں نے جو آٹا گون کے رکھا تھا تھوڑا تھوڑا گھی لگا کے تروں بھی بہت زیادہ گھی نہیں لگائیں ورنہ بہت زیادہ آئیل ہی ہو جاتے ہیں ہلکے کی میں پر نیرہ ہمارے پرائے رکھ لیں ہم اس کو اسیمبل کریں گے یہ دیکھیں بیٹر پیپر میں نے رکھا ہے ہم اس پر اٹھا ایک اچھائیں اس پر ہم تھوڑا سا سلاعت کپتہ لگائیں جب کلر فل ہوتا ہے تو اچھا بھی لگتا ہے اس طرح سے دوڑ کے سلاعت کپتہ سیٹ کر لیں چکن کے پیس اس طرح سے ہم لگا لیں گے بہت سمپل ہوتا ہے اور آسان بھی بہت ہوتا ہے اور بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے تھوڑے چھو مارٹر میں نے جولین کاٹ کر رکھیں آپ چاہیں تو کپسکم بھی لگا سکتے ہیں اس کے اندر موسیقی اب ہم اس میں میونیز لگائیں گے موسیقی 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 تیجب سے تیجب الگ اچھا ہو جاتا ہے اور اس کے پر میرا każنگیں موسیقی موسیقی یہ دیکھیں ہمارے زنگر پراتھا روز تیار ہے بلکل کیف سی سکائل میں بنایا ہے بہت مچے کے لگتے ہیں میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپیٹس آپ لوگوں کو مل سکتے میرے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں بہت مزے کا لگتا ہے اس کو اب ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے انسٹاگرام کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کی ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی